بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب پاویٹیوب کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ آپ ملک آرڈر کے یہ کمالات جانتے ہیں دوستو اگر آپ کا خیال ہے کہ ملک آرڈر صرف چائے کے لیے یا محسوس غزاؤں میں ہی استعمال کیا جا سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس سے آپ بہت کچھ ایسا بھی کر سکتے ہیں جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا ڈان کی ریپورٹ کے مطابق جہرے صفائی سے لے کر دانتوں کو جگمگانے تک آپ اس سے بہت کچھ کر سکتے ہیں نمبر ایک شیونگ اگر آپ تو شیونگ کریم یا جیل دستیاب نہیں تو آپ ملک آرڈر کو بھی متبادل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں سننے میں تو عجیب لگے گا مگر ملک آرڈر کو پانی میں ملائیں جس سے گاڑا کریم پیسٹ بن جائے جسے آپ شیونگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نمبر دو پیڑوں کے کٹنے کی تکلیف میں کمی ملک آرڈر اور پانی کی یقصہ مقدار کو آپس میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور چکی بھر نمک کا اضافہ کر دیں اس کے بعد اس جگہ پر لگا لیں جہاں پیڑے کے کٹنے سے خارش یا تکلیف ہو رہی ہو نمبر تین جلد کی نمی بحال کریں اگر جلد بہت زیادہ خوشک ہے تو کچھ مقدار میں ملک پاوڈر کو گھنڈا کر کے چہرے پر ملیں اور اس کے اجزاء کو جذب ہونے کے لیے چھوڑ دیں کچھ دیر یا گھنٹوں بعد دھولیں تو جلد میں نمی بحال ہو جائے گی نمبر پانچ فیس ماسک پانی اور ملک پاوڈر کو ملا کر گھڑا پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگا لیں اسے بیس منٹ تک کے لیے چھوڑ دیں تاکہ خوشک ہو سکے اور پھر دھولیں لگانے کے بعد بیس منٹ تک آپ کو بس بیٹھا رہنا ہوگا نمبر چھے دانتوں کو جگمگائیں یہ پاوڈر بھی دانتوں کو موٹیوں جیسے سفید اور سہت مند رکھنے میں مدد دیتا ہے تھوڑا سا پیسٹ برش پر لگائیں اور اس پر چھوٹکی بر ملک پاوڈر کو اوپر سے چھڑک کر برش کر لیں اس طریقے کار کو ہفتے میں ایک سے دو بار سے زیادہ نہ ازمائیں نمبر ساتھ چاندی کے برتنوں کی پولیش ملک پاوڈر کو پانی میں ڈال دیں اور پھر اس میں لیمو یا سرکے کا اضافہ کر دیں اس کے بعد سلور کے برتن اس مکسچر میں آدھے گھنٹے کے لیے ڈیبو کر رکھیں جس کے بعد سابون والے پانی سے دوئیں اور پھر کپڑے سے ساف خوش کر لیں پھر اس کے بعد آپ کے برتن چمک جائیں گے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ